اسلام علیکم ناظرین اس میں اضافہ کیا گیا گزشتہ ہفتے بھی بجلی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اور یہ مسلسل ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اور جو بجلی کے بل ہیں وہ پہلے ہی عوام کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں دوسری جانب ڈالر قیمت میں مسلسل کمی دکھائی دے رہی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر دو سو چلاشی روپے پر تھا اور مزید کمی کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے مارکیڈ کی جو صورتحال ہے اس میں کہیں پر کچھ بیتری کی خبریں سنائی دیتی ہیں لیکن جیسے ہی فیول اور الیکٹرسٹری کی قیمتوں میں جب اضافہ دکھائی دیتا ہے تو پھر لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر ہونے والا کیا ہے اور پھر پیٹولی مسلسل کمیتوں میں کمی کی بات کی جاری ہے لیکن وہی پر جیسے ہی آئے روز بجلی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو لیکیناً اس سے جو عام شہری ہیں وہ بہت زیادہ متاثر دکھائی دے رہے ہیں آج ہم عوام کے پاس آئیں گے اور ان سے جانیں گے کہ پہلے وہ کس سٹیج پر کھرے ہیں اور مزید اس طرح کے فیصلوں سے انہیں کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیا سوچ رہے ہیں لوگ اور کس حد تک پر امید ہیں حالات کے بدلنے کے حوالے سے حالات میں بیتری کے حوالے سے مشہد کی بیتری کے حوالے سے اپنے روزگار اپنی عامدن کی بیتری کے حوالے سے اس آج سوزہ کے بات کریں گے ہم اس وقت حسینہ کے بزار موجود ہیں محسوس بھائی موجود ہیں بھجن کیا حال ہیں آپ کے شکریہ بجلی پھر ایک اشاریہ ایک روپے سترہ پیسی انہوں نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے امام کا ہمیں پتہ ہم کس طرح بھرتے ہیں ابھی پچھلی دفعہ بل آٹھ زار کا ہے پھر آٹھ زار پانٹھ سو روپے کا بل آئے ابھی پچھلا بل بھرا بھی نہیں تھا ایک بل اور آگیا اب سولہ ہزار کہاں سے لے کیا کس طرح بھرے ہیں انہیں تو نہیں پتا امام کا کیا حال ہے ہم کیا کم آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح گھر کا خرچہ چلا ہے ڈالر کم ہوا ہے پٹرول بھی ہم نے کم کی ہے ہم نے ڈالر سے کیا لینا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہم نے اپنا آٹھا دال کو دیکھنا ہے بجلی کے بلوں کو دیکھنا ہے ڈالر تو وہ دیکھیں گے جو اپن مارکیڈ دال کی کیا صورت حال ہے اس کی بھی کوئی صورت حال نہیں وہ بھی بڑا مہنگا مل رہا ہے آٹھا ڈبل ریٹ ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہے سبزی کو ہاتھ لگا وہ مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے پریشان ہے پریشان ہے ہر چیز مہنگی ہے کیا حال ہیں پیٹرول سستہ کیا انہوں نے پھر ڈالر بھی کچھ کام ہوا لیکن بجلی پھر مہنگی کر دی ہے ایک رپیہ سترہ پیسے فیش یونٹ تو کیا سمجھتے ہیں کوئی بیتری کی امید نظر آتی ہے تو پھر بجلی کو دیکھا پریشان ہو جاتے ہیں نہیں جی اس میں بیتری کی کاؤنٹ سی جیز نظر آ رہی ہے بیتری بیتری دن بزن مہنگی ہو رہی ہے کتنا گھر کا کمائی نہیں ہے کتنا سر بجلی کا بیل ہے کتنا گھر کھانے پینے کے چیزے کہاں سے لائیں وہ کھانے جینے کے چیزے اگر بیل بڑھیں تو وہ جب میٹر کٹواتے ہیں کیا کریں گھانے پینے کیا سرودحال ہے جو مارکیٹ میں کھانے پینے کے شاہ ہے آٹا ہے گھی ہے دالے ہیں یہ بھی بہت مہنگے داموں سے مل رہی ہے ہلکا سے ہلکا آٹا وہ تیرہ سو پینتیس روپے سے مل رہا ہے دس او کیلو کا ایک سو پینتیس روپے تک مل رہا ہے بھی کلو جو لوگ والٹیک ہے لوگ والٹیک ہے بلکل وہ کھانے کے گھانے کے لئے ایک سو پچاس آٹھ پہ وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے ملا کے لئے ڈالنا پہ پڑے وہ پکتا ہی نہیں ہے جی کہنے کہ ایک سو پینٹیس روپے فیقلو کو جو آٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ ایک سو پچاس آٹھ لیتے ہیں دونوں کو مکس کر رکے کھانا بنتا ہے تب ہی جا کر یہ کچھ ہو پاتا ہے ورنہ کھانا جو ہے ورنہ جو آٹا ہے کام کا جی بیڑا گھر کو ہوا پڑا کاروبار ہے نہیں بس اللہ ہی اللہ ہی ہے ملاکہ جمعے کو آپ لوگ آرام کرتے ہیں جمعے کو بھی کام کرتے ہیں جمعے کو بھی آنا پڑ رہا پندرہ ہزار کا بل آیا بھی جلی کا بھی زندگی میں نہیں آیا پندرہ ہزار کا اتنے تو کماتے بھی نہیں ہیں بل اتنے آگئے اس سے پہلے ساڑھے انیس ہزار کا بھر کے بیٹھے ہیں بلوں نے مار دیا جی ہمیں پچھلی مہنگی کر دیئے انہوں نے بس یہ بیڑا گھر کو ہوا ملاکہ تو ستیا ناز کر دیا سارے چور کے بچے کھٹے ہوئے پڑے ہیں سب چور ہیں جمعے آپ کے سامنے آلہم ہم سرا آگے جلتے ہیں مزیدوں کو سے ہم آج سے گرکشت ہے وہ موجود ہیں سنائے کو بھر جان سنام کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ شکر اللہ پاکہ کام کاج کا کام کاج کا یہ جناب کے روزی ہے نہیں اتنی مہنگائی ہے ملازم آدمی ہوں ہم غریب آدمی ہیں ہمارے مکان کرائے گئے رشکہ ہمارے ٹھیکے گئے محمد مصطبہ میرا نام ہے تارکہ بہت کا میں رہیشی ہوں نواز شریف پھر بھی کچھ بنا کے تو گیا تھا اس نے کیا بنا اس نے تو سارا لوٹا ہے اس کے بیوی نے بھی لوٹا ہے تین تین شادیاں کی ہیں بیٹوں نے لوٹا ہے سابس نے لوٹا ہے نواز شریف واپس انہیں ہاں نواز شریف آئے گا ہوئی آئے گا تو سابس کام صحیح ہوگا ایسی حکومت کہا کریں بچوں کو کہاں لے جائیں ٹھیکے کے رشکے ہیں زیر دینے کیا تارکہ بھانے غریب ایک نہیں رہے گا غریب ایک نہیں رہے گا بھوک سے مر جائے گا اور کیسے میں ہمارے حکمرانوں نے زندگی میں جھوٹ کبھی بولا نہیں سچ کبھی کہا نہیں جھوٹ کبھی بولا نہیں سچ کبھی کہا نہیں کیا بات کیا آپ نے ٹھیک ہے نہیں زندگی میں جھوٹ کبھی بولا نہیں سچ کبھی کہا نہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں کس کا اعتبار کرو گے حکمران جی کہتے ہیں کہ عوام ہمیں جس طرح آپ سنا رہے ہیں بھائی سنا رہے ہیں لیکن کتے عوام اعتماد کرتی ہے لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں جو اقتدار پہ آتا ہے وہ حلف دیتا ہے یہ کب حلف پہ چلتے ہیں یہ بتا دو حلف پہ کون چلتا ہے حلف دینے کے بعد جب یہ مکر جاتے ہیں تو ان کا کیا سچ کا اعتبار ہے کیا ان کے جھوٹ کا اعتبار ہے کوئی اعتبار ہے نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم پیدا ہی کرائے کے مکان پہ ہوئے کرائے کے مکان پہ بڑے ہوئے میاں صاحب آ رہے ہیں کس کو میاں صاحب نے مکان پانٹ رہے ہیں میاں صاحب نے مکان پانٹ رہے ہیں بھائی میاں صاحب نے مکان پانٹ رہے ہیں اپنا پیٹ جو پیٹ میں درد ہمارے ہیں وہ کسی گریہ ہے وہ ہمارے ہی ہے سیکھ وہ اسی جگہ کو ہوتا ہے اور کسی جگہ کو آگ نہیں ہوتی ہماری نوجوان بچی ہیں بیٹی ہیں ہم کہاں جائیں یہ رشکے ہیں شام کو پوچھو 800 پہ ٹھیکا لپی جی 200 سیر پہ کلو 290 پہ کلو 300 پہ کلو رشکے والے کہاں اپنے بچوں کو لے کے جائیں مزدور آدمی کہاں کریں خواہد وہ یہاں کہ جھوٹ کبھی بولا نہیں سچ کبھی کہا نہیں آگے کہتے ہیں جھوٹ کبھی بولا نہیں سچ کبھی کہا نہیں چاچے جی کیا لے آپ کے عالدلہ نہیں نہیں ہے حال چاہل آج کل کیا ہے حالات اکھن لیکن میں بچوں دھییاں دے بال حالات اکھن اٹھا مانگا ہے ہرشہ مانگی ہے کچھ ہے کوئی شکر نہیں کوئی آوے ساکھنے کوئی چنگا کوئی نہیں کمران گریب رول گا ہے پہلے بھی کئی حکومتہ تسان رٹھی ہیں الیکشن پہلے حکومتہ آئی ہیں مشہر بھی آیا ہے نواز شریف آیا ہے بنزیر آئی پہلے کونے جرہ ہوئی ہیں حالات اکھنے پہلے کوئی نہیں پہلے کہنے جرہی حالات اکھنے ہون این حالات اکھنے ہون آکھ ہے بلکل جناب بلکل صحیح بات جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ارشاد سنبا رہے ہیں بہتری کی توقعوں کہیں پہ کوئی توقع نہیں آرہی جو آرہ چور ڈکیت ایک سے ایک بڑھ کے ڈکیتی آرہی ہیں اگر یہ نواز شریف آرہ پہلے ملک کو لوٹ کے لے کے کیا دوبارہ پھر لوٹنے کے لئے تشریف ہلا رہے ہیں حضرت علمہ صاحب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سارے لوٹی جاؤ ماریے لگائی جاؤ لوٹنے کی خزان خدمت کے ہیں خدمت کے خدمت کے بہانے تو آتے ہیں یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے اور کائنوں نے مہنگائی کا عذاب نازل کرتے ہیں پہر تیس پیک تیس روپے بڑھائے پہ بیس پڑھائے پہ دس پڑھائے سے حالات کی جو آئے گا مزید بیڑا گھر کر کے آئے گا اتنا پہلے کتنا کردہ تھا ان حکومتوں پہلے پہلے کتنا کردہ تھا کتنا کردہ بڑھ گیا اس کا سود کون دے گا چون سٹھ ہزار ارب کردہ ہو گئے چون سٹھ ہزار اس کا سود کتنا بنے گا کون دے گا آپ پر ہم پر ٹیکس لگے گا اور وہاں پہلے پیس رہی ہے آٹے کا دیکھ لو آل دیکھ لو چامل دیکھ لو چامل تین سا ساٹھ روپے کلو چامل ہو گیا جو پہلے چامل سا ستر روپے کلو تھا گھیگا دیکھ لیں فروڈ دیکھ لیں انارکو فریب آدمی کوئی کھا نہیں سکتا چار پانچ سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے وہ ہو گیا کیلہ ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے در جن کیلہ بھی کرے اور آٹے دیکھ لیں ایک سو چالی ایک ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ہو گیا گھی ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے کا ہو گیا کیا کرو گے کس کی چیز کو روئیں گے ایک دکھ ہو تو اس کا مدعویٰ بھی کرے کوئی درد دل درد کمر درد زگر تینوں ہی ہیں بتاو کس کو روئیں گے بتا دے آپ عوام سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں شاہروں سے تو وہ بیسک نیڈ کی بات کر رہتے ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو جان و مال کا تحفظ بنیادی زوریات زندگی جن میں کھانا اور پانی شامل ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو پھر عوام کیا کریں ڈیٹھ سو روپے کلو واتا گھی چھ سو روپے کلو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھانے پینے کی طرف جائیں سبزیوں کی طرف جائیں پیاس دیکھیں ٹماتر دیکھیں آلو دیکھیں سب کا ایک سو روپے سے سیتھ فی کلو مارکیٹ مندل سے آپ ہیں تو ہم آدمی جائے کہاں اور کس کے سامنے فریاد کرے اور حکومیان طب کا کہتے ہیں برہا چراہ کا بیان کیا جارہا ہے یہ آلات عوام کے ہیں یہ کوئی برہا چراہ کا بیان نہیں کہہ رہا یہ حقیقت ورمبنی لوگوں کے جذبات ہیں جب بھی ہم کسی کے سامنے مائی کرتے ہیں تو وہ اپنی داستان اس وجہ سناتا ہے کہ شاید ہمارے حکومیانوں کو ہجاہ آجائے کہ ان کی عوام کا حال کیا ہے وہ کس درد سے زندگی گزارے ہیں وہ کس پریشانی ممتلا ہیں اور وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس سرکار کو پالتے ہیں اور پھر سرکار کے نمائدگان عوام کو آکے کہتے ہیں صبر کرو خزانہ خالیہ اور یہ ہر بار کہا جاتا ہے ہم ذرا آگے چلتے ہیں کیا حال ہے آپ کے بجلی ایک اربیہ سترہ بیسے فی جنٹ مزیم مہنگی کر دی ہے کیا کہیں گے بجلی سے بہت برا حال ہے لوگوں کا بل بہت جارہ آ رہے ہیں خرچہ کم ہے جس کا ایک پنکھا ایک بلب جلتا اس کا بیس بیس ہزار پر بل آ رہا ہے کہاں سے پیہ کریں گے مزدور بندہ کہاں سے کرے گا جس کا کرائے کا مکان ہے کرائے کی ساری چیزیں ہیں وہ کہاں جائے گا نہیں پورا ہوتا کسی کا بھی بجلی ایسے بل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں بل لے کے بھائی ہمارا خرچہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ بھرنا پڑے گا آپ کو بل بل پیہ کرو گے تو بجلی جلاو گے نہیں تو کنیکشن کار دیا جاتا ہے کیسے گزارہ کریں آپ آدمی ہر طرف پریشانے میں گرا ہوا ہے پریشانیوں میں گرا ہوا ہے کوئی بہتری کی تمنہ کرانے کوئی نظر آ رہی ہو بہتری کو میرد کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی بہتری کئی مایوسی آئی ہے زندگی جو ہون آئی ہے ہون ہی ہی سال کو جائے رہے ہیں لگیں ہی سال کوئی ہے پیدے کوئی نیکی سیتنا کوئی نائی یہ آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا غلام حیدر غلام حیدر کیا کرتے ہو میں پاولوم کا کام پاولوم کا تو آج کل برے بری حالاتیں سنائے ہاں جی بہت برے حالاتیں یہ حکومت نے بہت کیا ہوا ہے یہ ہم بہت پریشان ہیں منگیائی ہے بھیل ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بارہ ربی وولاتا تھا پہلے لوگ جشن مناتے تھے خافی گھوم سے اس بار کچھ بھی اتنا نہیں ہوا منگیائی کی وجہ سے لوگ نے اتنا جشن نہیں منایا جلوس بھی آتے تھے بارہ ربی وول میں لیکن وہ بھی نہیں اب آرہے اس وجہ سے اس وجہ سے سب مسئلہ مسائل ہوئے پڑے ہیں آپ بھائی بتائیں کیا کام کرتے ہیں میرا کام حکمت کے لئے حکمت کا کام کیسے چل رہا ہے آپ تو لوگ آتے ہیں سر میں درد پریشانی بتا دیں کوئی گولی ہے کم از کم ٹینشن تو کم ہو حیاء کی گولی ہے جو مشباز شریف کو کھانی چاہیے وہ تو اب ہے ہی نہیں نا ہمیں خدمت کا موقع دینے کو زہر گولی آیا گولی کھلیں شاید ان کو کچھ شرام آ جائے باقی ملک کا حالات انہوں نے ایسی تیسی پیاس ایک بات ہے کرپشن حال ملک میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو کرپشن نہ ہو ہارے ملک میں کرپشن ہے لیکن انہوں نے ایسی کرپشن نہیں گیا کہ بیڑا غر کر دے ملک آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے کہیں نہیں ہیں ہماری جیسے کہیں نہیں انہوں نے خزانے خالی کر دیا کچھ ہوگا تو ملک چلے گا قوم پہ لگایا ہے اس آپ کا حکومت کھا جاتی ہے جو آتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلا کھا گیا وہ آتا ہے وہ کھا گیا تو یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کیا لگایا ہے آپ سارے عوام کھڑی ہے کچھ لگا گا چونسٹھ ہزار عرب روپے کا قرضہ ہم اٹھا چکے ہیں اب تک چونسٹھ ہزار عرب ادایگی بھی نہیں ہوئی آپ پہ کتنا ہوگا کیا سمجھتے ہیں میں کہو ڈبل ٹریپل لگا ہوگا آپ پہ کھانے کا ٹیکس علاق جانے کا ٹیکس علاق ابھی کئی نموانو بندہ مر جائے نا کفن کا ٹیکس علاق کبر کا ٹیکس علاق جو اوام جو بندہ مر رہے اس کو بھی ٹیکس میں اس کو بھی کہہ رہے گا ہم ٹیکس تو اب جو بندہ زندہ ہے اس کی زندگی کی کیا ہوگی آپ بتائیں حال اسلام علیکم جب بھی مہنگائی ہوتی ہے ہم میں سے کوئی بھی آدمی باہر نہیں آتا اب نواز شریف آ رہا ہے لوگ ریلیوں کے ساتھ جائیں گے جلسوں کے ساتھ جائیں گے اگر پی ٹی آئی کا کوئی جلس ہوتا ہے پھر بھی عمام بڑے زور جوشتے جاتی ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو کوئی بھی باہر نہیں آتا ہمیں ایک زبان ہونا چاہیے ایک یقت ہونا چاہیے ہم پھر جا کے جو ہے نا یہ ملک بھی ترقی کرے گا ہم لوگ بھی خوشحالی میں ہیں ایسی ہے یہ آپ کی رائے مختلف ہیں ماری رائے مختلف ہے یہ سارا کھان کر گیا ہے نواز شریف کے دور میں ایک سو ساڑھ اٹھ پہ کلو گئی تھا جب وہ اترا تھا چلی بھی سچی تھی اٹھا بھی سچتا تھا چڑھے اٹھ سو گا تھیلہ بیس کلو گا مل جاتا تھا جب سے یہ آیا انہیں اٹھ چیز مہنگی کری کرچہ لیا انہیں مہجے کرے انہیں عمران خان نے اپ گھڑی بیچ کے کھا گئے اپ جیل میں پڑے ہیں نا شباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا کھڑزہ اتاروں گا اٹھا اٹھا پانچے ایک سال وہ گزار گئے گئے ہیں ملک کو سمال گئے لکھا انہیں انہیں تو اور گئی ہوتا ملک کو اور گھانا خراب ہو جاتا میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں خان کے کوئی آپ بات کر رہے ہیں کہ خان نے گھڑی بیچی توسا شریف میں ٹھیک ہے نا توسا خانہ کیس ہے اب مجھے شباز شریف کا بتا ہے انہوں نے کیا کیا نواز شریف جب حکومت سترہ تھا بی ایم ڈیو مرسڈیز جو کروڑا روپے کی ارب روپے کی تعداد میں لوگ خریدتے ہیں اور اس نے توسا خانوں سے اب بی ایم ڈیو میں نے کل خبر پڑی ہے بی ایم ڈیو اس نے پانچ لاکھ روپے خریدی تھی اپنا نواز شریف میں کتنے اربوں کروڑوں ڈالر انہوں لوٹا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہم مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ برے کے بعد ویلکم ایک ناظرین اپنے عوام کے تاثرہ جانے لوگ کس طرح سے پریشان ہیں غصے میں ہیں اور جو حکومت کی جانب سے سپیشلی بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو عوام پر ایک خصوصا ایک اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آ رہی کہ وہ اپنے بل مینج کیسے کریں ہر مہینے ایک نئے اضافے کے ساتھ ہر ہفتے ایک نئے خبر سننے کو ملتی ہے کہ اتنے روپے بجلی کی فری جنٹ کے قیمت میں اضافہ اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو آپ تو لگتا ہے کہ ساتھ ستر روپے سے بھی تک یہ پہنچ چکی ہے فری جنٹ کے قیمت اور کہیں پر فیول ایجسمنٹ کی مد میں قیمت ایڈ ہو رہی ہوتی ہے کہیں پر ٹیکسس کی مد میں اور کہیں پر ویسے تمام سارفین پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے ہم ذرا مزید لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کیا آگئے تھے وہ جن کی حال ہیں آپ کے بجلی ایک روپے سترے پیسے فی جنٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے یہ عوام کے لئے بوجھا ہے بوجھ ہے پہلے جو بل آرہے تھے وہ کیسے منیجز کر رہے تھے وہ بہت مشکل سے کر رہے تھے ابھی نیا عذاب گھٹے آگیا آگیا سوچا ہوگا کہ اکتوبر آگیا ہے بجلی کا استعمال کم ہوگا تو بل کم آئے گا باند بجلی کا بھی بیل آرہا ہے یہ کوئی ضائعیت نہیں ہے نہیں ہے کیا حالیں جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم جناب حکم حکم تو نہیں ہے ہم تو سوال ہی پوچھ رہے ہیں اور عوام کے حال ہی پوچھ رہے ہیں آسان سوال پوچھنا آسان سوال تو نہیں ہے ایک روپے سترے پیسے فی جنٹ بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ کیا گیا ہے عام آدمی کے حالات کیا ہے اور مزید کتنا پریشان تو ہی زیادہ اضافہ نہیں عوام خوش ہے دیکھو میک ڈاللڈ پر چلے جائیں اور کی اپسی پر چلے جائیں راش لگا وہ گوڑ لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھیں کون غریب ہے کوئی غریب نہیں ہے جب یہ پلے سے بل بریں گے نا یہ وابڈا والے ہو گئے دوسرے سرکالی ملازم گریڈ اٹھارہ سے انیس سے بیس والے انہیں لاکھ پتا جائے گا لاکھ روپے کا جب بل آتا ہے ان کی کمرے میں ایسی بند نہیں ہوتا جو بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ بات کہنے ہیں وہ سمری وزیادم نے مسترد کر دی ہے کیا مسترد کر دی ہے ان کو کہا گیا نا کہ سرکالی ملازمین کیوں میپ کو والوں کی بجلی فری بند کریں تو وہ سمری ریجیکٹ ہو گئی ہے کیوں وہ یہ ریجیکٹ ہے یہ عوام کو ریلیف دیں یہ جو آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں عوام کو ریلیف دیں انڈیا کا ایک منسٹر ہے ہمارے سارے شریف آدمی نیک لوگ بیٹھے ہیں سارے اسمبلی میں اب کیا کہیں سارے شریف آدمی چار کروڑ کی گاڑی ہے پائن لاکھ کا موبائل ہے چار کروڑ کی گاڑی سے نیچے اتر رہا ٹھیک ہے نا دو لاکھ کا موبائل ہے لاکھ روپے کا سوٹ بین رکھا ہے کہہ رہا ہے میں عوام کا خادم ہوں خادم امیر ہے عوام جو ہے جس کے خادم ہے وہ غریب ہے بات تو یہ ہے نا یہ عوام کو بے وقوع پاگل بنا رہے ہیں لولی پاپ دے رہے ہیں امیر صاحب آرہے ہیں کچھ توقع بہت میں کرنے ملک ترقی چاند پہ چلیں گے آپ کی میری ملکات چاند پہ ہوگی انشاءاللہ دیکھنا ہاں چاند پہ ہوگی ملکات آپ کی میری دیکھنا ماہ ایک پلارڈ بھی پرابی ڈیلر پہنچا ہوگا پلارڈ بھول لیتے ہیں چاند پہ بھی ایک میرے صاحب تو ایسی ترقی کریں گے آپ کے سامنے بس بہت شکریہ ہم سر آگے چلتے ہیں کیا حال ہے بھئی اللہ کا شکر ہے بیٹی میں کام کرتا ہوں کون سا کام یہ مزوری کرتا ہوں مزوری آج تو نہیں ملیو گی جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن چھوٹی ہوتی ہے کاروبار پہلے ہی نہیں ہے بڑا مشکل حالات چاہ رہا ہے کاروبار کاروبار مشکل ہے کام نہیں ہے عام دن کاروبار نہیں ہے یہ جمعہ دن تو بلکل بیکار ہے کام تو بلکل نہیں ہوتا تو اب پھر بجلی مہنگی ہو گئی ہے بہت مشکل گزار ہو رہے اتنا مشکل ہو رہے حالات تنگ ہو رہے کوئی بہتری کی توقع کہیں پر نظر آ رہی ہو نہیں کچھ نہیں توقع نظر آ رہی ہو اور حالات ڈاؤن جا رہی ہے سوچتے ہیں اگلی ہفتے کے بارے میں دو ہفتوں کے بارے میں مہینے کے بارے میں تو کیا دکھائی جیتا ہے کچھ نہیں بہتری نظر آ رہی اچھا شاید یہ میاں صاحب آ رہے کوئی ترقی ہو جائے میاں صاحب سے کچھ توقع ہے توقع ہے کوئی اللہ کرے کچھ ہو جائے جی انشاءاللہ کچھ ہو جائے آپ کی توقعات اللہ کرے وہ پورا اترے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو حسنہ علیکم جی حسنہ علیکم صاحب بیاء کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ پھر مہنگی کی ہے حکومت نے کل ایک رپے سترہ پیسے آپ بتائیں کیا کیا جائے یا کیا ہوگا کیا کیا جائے بھئی آگ لگا جی دی جائے وابڈا دوالوں دفتر وابڈا دوالوں نے کہا قصور نیپرا بلا دیتی ہے وہ فاقی حکومت بلا دیتی ہے انہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے اچھا پھر کیا کیا جائے اس کے لئے آپ بتائیں کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری کہیں آجائے گے آجائے گے انشاءاللہ ضرور آئے گے نواز شریف کے آنے سے میاں صاحب آ رہے ہیں جی میاں صاحب سے میاں صاحب کی آنے سے بہتری آجائے کبال کے لیے بھی جارے ہیں بلکل جی جائیں گے آپ چلیں گے ساتھ ہم کبھلش کے لیے آپ کے ساتھ ہم سرح آگے چلتے ہیں اور مسید بات کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے گفتگو آئی ہم سرح یہ بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے بھائی آٹا مہنگا گھی مہنگا بجلی پھر مہنگی روز مہنگائی ہو رہی ہے دن پہ دن تو کوئی لفتہ ہے کہ یہ مہنگائی کبھی کم بھی ہو گی نہیں یہ مہنگائی جو ہو گئی ہے مزید اور ہوئے گی پٹرول تو کچھ کم ہوا ہے نہیں جی پٹرول سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آٹا وہی مہنگا ہر چیز مہنگی ہے ڈالر بھی کم کیے انہوں نے ڈالر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ڈالر جب چڑھتا ہے تو ریٹ چڑھ جاتے ہیں بہتری کی امید میہ صاحب ہی آرہی ہے کوئی امید نہیں ہے میہ صاحب آرہی ہے دیکھو کوئی بہتری آ جائے تو میہ صاحب آرہی ہے کوئی بہتری بھائی جن کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے بھائی جان آپ سنیں کہ کیسے چڑھیں کام بھائی کام الحمدللہ صحیح ہے جو میں اسٹال گاتے ہیں یا روزانہ بھائی روزانہ کے اسٹال ہے ہمارا کتنے گھنٹے لگاتے ہیں تقریباً دس گھنٹے کی ڈوٹی ہے ہماری آپ کا اپنا اسٹال ہے یا کسی اپنا اسٹال ہے بھائی کام صحیح چاہ جاتے ہیں کام صحیح ہے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کچھ نہ کچھ چلتے رہتا سبب اپنا چلتے رہتا باقی مہنگائی بہتا ہے میرا تو یہ یہ التماس ہے گرمٹ سے یہ حالات مہنگائی کے بڑھتے جا رہے ہیں تو پریشانی بھی ساداتی جا رہی ہے پریشانی پھر بسی طریقے سے کاروبار کم ہو رہا ہے پڑھائی مطلب وہ یہ نا جیسے مہنگائی بڑھتی ہے کاروبار کم ہوتا ہے کاروباری سطح گرتی ہے سیل گرتی ہے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے پہلے ہی ہم سیل ڈیڑھ سو روپے میں بیچ رہے تھے سیل اچھی دی دن میں آہستہ 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 ڈائی سو تین سو میں آگئی ہے ڈبل ریڈ بڑھ گئی ہر چیز کا پہلے ہی پہ کھڑا ہوگا پہلے ہی پہ کھڑا ہوگا سیل بڑھ چکی ہے سیل کام ہوگی تو ہم دن بھی کام ہوگی اب دیکھو جی آئیں گے جس طرح کریں گے بس طرح ہوئے گا جی آگے امید ہے میاں صاحب آرہے ہیں کچھ تو وقع ہے ان سے کچھ نہ کچھ کریں گے وہ آئیں گے تو اللہ مدل دلیا کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہم ذرا آگے چلتے ہیں کیا حال ہے جی آپ کے اللہ کشن میاں صاحب کی سوچ رہے ہیں میاں صاحب دیکھو جی کیا کریں گے آکے دیکھیں جی میاں صاحب کیا کریں گے آکے کچھ تو وقع دیکھو جی سستی چیزیں کر دیں ابھی تو ایک ربی ستر ہے پیسے بجلی مہنگی کر دیا وہ تو پھر بڑھاتے جا رہے ہیں یہ گورنمنٹ ہے کچھ بھی کر سکتی گورنمنٹ ہے کچھ بھی کر سکتی ہے بڑھاتے جا رہے ہیں ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کے نکوشش کرتے ہیں کہ مزید لوگ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے گفتگو آئی ہے اور اس میں ہمارے سامنے جو عام شہری ہیں وہ یہی بات کرتے دکھائے دے رہے ہیں کہ عوام کی جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں پریشان کن ہیں اور جو دن بدن جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سپیشلی بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دی ہے عام آدمی کے پاس اب کوئی اور سوچ ہوتی نہیں اب تو ویسے یہ چیز ہم بھی دیکھتے ہیں اب نارمل ڈسکیشن میں بھی جو نوجوان ہیں وہ بھی بجلی کے بلوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو گھر کے ممران ہوتے ہیں وہ بھی بجلی کے بلوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل تو ہمارے فیملی ڈسکیشن میں پورے معاشرے کی بات بات کر رہا ہوں تو یہ ایک کومن ڈسکیشن شامل ہے کہ ایک دوسرے پوچھا جاتا ہے بھائی بل کتنا آیا ہے پہلے ہی یہ بات نہیں ہوتی تھی اب یہ سسلہ ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کی نیپرا نے ایک رپے سترے پیسے کی سمری منظور ہوئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے تو کتنا حصر آ جائے گا دوبارہ سے پہلے بل کیسے منیج کر رہے ہیں اور اب آگے کیا حالات بن جائیں گے یہ تو غریب آدمی ہوگا نا عوام کو ڈوڑنے پر لگے ہوئے ہیں جو بھی آتا ہے اپنی کٹھی کرتا چلا جاتا ہے قرضے لیتا ہے عوام پر ڈال کے چلا جاتا ہے جو حکومت نگران بیٹھی ہے وہ کہہ رہی کہ ہم محیشت کو پٹری پیلانے کی کوشش کر رہے ہیں نگران حکومت پھر بہتر ہے یہ جو پارٹی والے ہیں یہ سب چور ہیں نگران حکومت اچھے کام کر رہی ہیں یہاں صاحب تو ڈھول بچا کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کس کو یہاں صاحب نے حکومتیں بنائی ہیں جتنی دفعہ بھی حکومت بنائی ہے گرا دی گئی ہے دوسری دفعہ حکومت کسی کے بننے ہی نہیں دیتے کہ ایک بندہ اچھا کام کر رہے ہیں پانچ سال پورے کریں تو کچھ پتہ چلے سراسزانوں کا پھر اگلا ٹینہور سے دو نا ایک ٹینہور کے بعد اسے فارک کر دیتے ہیں اسے ڈال دیتے ہیں جیلوں میں ہمارے سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ دو تین سال رہتی ہیں اس کے بعد عزیعظم چینج ہو جاتا ہے پھر نیا عزیعظم آتا ہے اور پھر پہلے والا جیل میں چلے جاتا ہے ہم ذرا آگے چلتے ہیں بھائی کیا حال ہیں آپ کے آپ بتائیں کیا حال ہیں آپ کے کیسے چلے کام شکر رہے ہیں کتنے مجھے صبح آئے ہم نو بج آتے ہیں آج تو جمعہ ہے آج تو کام بہتر ہوا کیونکہ جمعہ بزار ٹائپ لگ رہا ہے بس ہے صحیح ہے کام کوئی پرافٹ نہیں ہے مزے کا ہم ذرا مسید بھی بات کریں گے اور لوگوں سے جانیں گے کہ باقی عوام کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہم ایک ناظرین آپ نے عوام کی رائے جانی اور جو عوام ہیں جو عام شہری ہیں وہ حکومت سے اب فقط ایک ہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جتنا برہاد یہ ہے مزید بجلی قیمت میں اضافہ نہ کر جائے عوام اور عام شہری جو ہیں وہ اسے شدید عذیت میں امطلاع دکھائی دے رہے ہیں پہلے بجلی کے بلوں نے عوام کو شدید زینی عذیت سے دوچار کیا ہم ذرا مسید جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ پاکی لوگ کیا کہتے ہیں کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدللہ شکر ہے کام کاج کوئی چل رہے ہیں آج کل باندھا ہیں بلکل باندھا ہیں کوئی کام بھی نہیں ہے غریب لوگ مار رہے ہیں کب سے ایسا سسلہ ہویا ہے کہ آپ کو کام ملنے ہی بند ہو گئے جب سے یہ حکومت آئی ہے نواز شریف صاحب کی اس سے تمام کام باند ہو گیا ہے غربت اتنی ہو گئی ہے کہ کام ملتا بھی نہیں ہے کام کرواتا بھی نہیں ہے میاں شباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے تو محیشت کو حکومت کو بیتر چلانے کی کوشش کی خزانے میں کچھ نہیں تھا تو اس لئے مجبوری بن گئی کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کیا توقع ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں لندن سے جی کیا توقع ہے سقبال کے لئے جانا ہے یا نہیں جانا نہیں ہم نہیں جا سکتے جی ان کے لئے کیوں نہیں بہت دل بھی نہیں مانتا ہم غریبوں کے لئے کوئی سوچتے تو پھیل جاتے جوٹ کہتے ہیں میرے دور میں گھی ایک سو پینسٹ کا تھا پیٹرول کام تھا میری حکومت ختم کر آپ کو نہیں یقین نہیں مجھے یہ کہیں نہیں ہے ہم ذرا آگے چلتے ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم میاں صاحب کریں میں واپس آ رہا ہوں سب ایک جیسے ہیں سر کس کے آگے روئے ہیں کوئی بہتری توقع کی امید کوئی بھی نہیں ہے کسی سے بھی نہیں ہے کسی سے بھی نہیں ہے بہتری توقع کی امید ہم ذرا آگے چلتے ہیں بجن کیا حال ہے آپ الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ میری موبیل شاپ ہے موبیل کا کام کیسے چل رہا ہے وہ قیمتیں ڈالر کی تو کم ہوئی ہیں موبیل کی بھی لگتا ہے کم ہوگی یا بڑھیں گی وہ تو کم ہوگی ہیں یہاں سے کچھ کم نہیں ہو رہا ہے یہاں سے وہی ریٹ چل رہے ہیں بھائی وہی مہنگائی چل رہی ہے وہی حالات ہیں وہی پچھلے اور اس سے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں بلوں کے وہی حالات ہیں بل بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں تو کال پھر مہنگی کر دی ایک روپیس اتر پیسے چلو شاپ باشی پھر رول گئے اس حردیاں میں ہم کہہ رہے تھے کم ہو جائے گا وہ کام اوپر سے بڑھ رہا ہے کھالی ہیں بلوں میں بھر دی موبائل سیل کر دی ہیں بل بھر دی ہیں اب یہ کیا کر سکتے بکایا اور اس میں اب اس سے بہتر اس سے بڑھ کے تو اور نہیں آئیں اب یہ بسلو ہے کاروبال ہے نہیں ہے اب یہ کم پہ آگے کچھ سٹارٹ ہو گیا ہے ہم سرا آگے شہل رہتے ہیں اب مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ بھاکہ کیسے چل رہے ہیں کام کا آج کام کا آج تو سر حالات و خراب ہے ملک کے لیکن بیسے اللہ بھاکہ شکر ہے نظام چل رہے ماشر اللہ بھاکہ چلتا رہے اور باقی سب کبھی چلتا رہے اور مہین صاحب آ رہے ہیں واپس لندن سے کیا توقع ہے کہ ان کے آنے سے کوئی سیاسی مول بہتر ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کیوں ایک دفعہ ملک کو خراب کر کے چلے گئے ہیں تو اب ملک کو کیسے آکے سواریں گے تو بیٹھ کے بیانات پوری نو لکھ دی رہے ہیں کہ ہم نے تو سمع رہا ہے ملک کو ہمارے دور میں ترقی ہوئی ہے کیسے ترقی ہوئی ہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں ہے ہم تو جب سے پہلے ہیں ہم تو نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں ہمارے پر تو کرزے بڑھ رہے ہیں سنتے تھے کہ جو ہے نا پہلے ایک ایک بچے پر دستہ سزار پر کر جائے تھا اب سنتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس سزار پر ایک بچے پر کر جائے تو ہم تو کرزے میں دوبے ہوئے ہیں ملک کے پاس کوئی خزانہ تو اب خالی ہے تو مجبوری میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے محشہ جلدی سنبھل جائے گی خزانہ تو بہتر تو ایسے ہوگا نا کہ جو آلہ افسرانوں کے جو پروٹوکولز ہیں یہ سارے جو فضول خرچ ہیں اگر ان کو بند کیا جائے تو میں یقین دی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک جو کرز ہے وہ دو سال میں بھی اتر سکتا ہے یہ آپ کے جو بیروکریٹس ہیں جن کو سائشن دی ہوئی ہیں وہ بوجھ ہیں وہ تو بالکل آجاشن کر رہے ہیں قسم سے ہم تو پیسے تو ہم جا رہے ہیں وہ تو جائنہ اپنے سرویس کریں گے اور باہر ملک چلے جائیں گے لیکن تو نیچے تو رہ گئے ہیں تو ہم رہ گئے ہیں بات کر رہے ہیں مجودہ حالات کے بارے میں جس سے بھی بات کرتے ہیں جب وہ ردعمل تو ہمیں بھی آتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں حکومت کے سامنے شکوہ بھی بیان کرتے ہیں آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں عوام پھر خوشیاں منائے عوام کے چینوں پر تازگی نظر آئیں نہیں مشکل ہے بہت مشکل ہے جس وقت تمام لوگ ہی چور ہیں اس ملک کے اندر کوئی بھی بندہ صحیح نہیں ہے آپ تاجر کو دیکھ لو وہ ریل بڑھائی کھڑے ہیں اس کا کوئی وہ ہی نہیں ہے رکاوٹی نہیں ہے کوئی پوچھی نہیں رہا آج جاؤ کوئی او چیز ہے کل جاؤ ہر کسی کی مرضی ہے ہر ایک کے اپنے مرضی سے کمائی کھڑے ہیں چاہیے ہیں نا جی بہتری کیسے آئے گی بہتری بڑا مشکل ہے بلکل ہی معجوز بیٹھے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی فریشتہ بہتر تو فریشتے تو نہیں آتے نا فریشتے تو کسی ملک میں نہیں آرہے حکومت سنبھالیں سنبھالیں تو لوگوں نہیں عوام نہیں ہے عوام کے اندر کوئی ایسا بندہ لیڈر کوئی ہے نہیں بہترور عوام میں کوئی آپ کو نسو ہی نہیں آرہا لیڈر یہ سارے جو عجمائی ہوئے پچیس تیس سال ہو گیا ہماری بھی عمر بلکہ پنتالیس سال سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان بنانے آتے ہیں ڈیم بنانے آتے ہیں سب بھاگزت کے لوٹ کے جانا ڈیم بن رہے ہیں لوگ چلو بلائی کے لیے یہ اتنا تو کریں گے بھائی ان کو کھانے کی روٹی تک تو ملے آٹھا تک مہنگا ہو گیا آٹھا تک مہنگا ہو گیا اب اٹھارہ سو روپے اٹھارہ جار تنکھا ہو جیس کی اور اٹھارہ جار کا بل آجے بچہ وہ بھائی نے کیا کریں گے وہ تو کیا ہاں جی تو یہ علاقہ ہیں جس کے پانچ بچے وہ کیا کریں گے کیسے گزارت کریں گے کام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا بھائی کیا کیا کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں کوکنگ یار اچھا پروفیشن ہے کیا کیا بنا لیتے ہیں روپیٹی بھی سر فاس فوڈ بھی چائنیز بھی سر کام کیسے چل رہا ہے شکر الحمدللہ لیکن سر مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا مہرم گزرا ہے پھر ملاد گزرا ہے تو یہاں تو ان دنوں میں تو کام مچا ہوتا ہے لیکن وہ اس مہنگائی اتنی ہو گیا ہے کہ بیروز گاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہماری اپیل ہے کس سے حکومت سے حکومت سے نگران حکومت ہوگی وزیراعلا ہوگے کہ مزدور پسرا ہے مزدور کے لئے انہوں نے بتیس ہزار مقرر کر دیا ہے لیکن وہ کوئی مطلب کہ ایسا پرچیزنگ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا وہ مزدور چھ سو دہاڑی پہ کھڑا ہے تو باقی ہماری گزارش ہے کہ مزدوروں کے بارے میں کچھ ہو چا جائے تو باقی آپ کے سامنے یہ حالات پاکستان کے سالبہ کریں کہ بتیس ہزار کا اعلان ہو ہے تو اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے اور امپلیمنٹ کرانے کے لئے جب ہم تاجروں سے باقی لوگوں سے گفتکو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سرمایہ ہی نہیں ہے اتنا پرافٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو یہ دے سکے ہم سرا آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ فروٹ سٹال پر جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک حال ہے سر کام وغیرہ کچھ بہتر چل رہے ہیں بس شکر ہے خدا کا اللہ کا شکر ہے لیکن حکومت نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا بڑی میں تو آتی ہیں کہتی ہیں ہم عوام ہمارے بچوں کی طرح ہوتی ہیں ہم خیال کرنے والے ہوتے ہیں حکومناؤں بچوں کی طرح یہ تو ڈاکو ہیں سارے کے سارے جتنے بھی آئے ہیں اب تک ستر سالوں میں جتنے آئے ہیں ڈاکو کے ڈاکو کے ایک لمبر کے سارے ایسے حالات ہیں اب آپ کو کوئی توقع نہیں ان سے کسی سے بھی نہیں کسی سے بھی نہیں کوئی توقع ہاں جی انہوں نے تو برباد کر دیا بجلی کے بل پندرہ پندرہ زہر پہ دو سو یونٹ دو سو یونٹ پندرہ پندرہ زہر پہ چوڑ کے بچے آگے سارے اس ملک میں کال بجلی مہنگی کر دیا بجلی اللہ ان کا کھانا برباد کرے گا اللہ تعالی ان کو دکھائے گا اللہ پاک ان کو دکھائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کیا حال ہیں آپ کے اللہ پاک کا ہی شکر ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ محنت مزوری کرتے ہیں محنت مزوری آئے تو پہ جمعہ کام نہیں ملا ہوگا نہیں آج نہیں ملا تو ویسے ہفتے میں کتے دن کا ملتا ہے چار دن پانچ دن ملتا ہے دو دن تین دن ٹوٹ جاندے ہیں کھوئی کار پانچ درہ چار پانچ ہے جرے کام ملتا ہے جتا کم کمارف سر ملتا ہے دیہاری ملتا ہے انکہ بیٹر ہوں دیہاری ہوں دیہ مزوری نہیں داس بندے وہ کتر لے جانا آپ کی مرضی دے پیسے دیتے کھرچے بڑے بطی دے پہلے پھریں دے نہیں دو ایک سو شنٹ سڑے ہوندہ ہے تے او دو ٹھارہ ہزار روپیا بیل لگیا ہوندہ ہے او کیا ہے جی اے جی موبیل چارجنگ آگیا ہے اے پھلانے جو پیناہ بن جا دے کھرچے پہلے غریب بند ہے کدھر جائیے اے جتنی ساڑے گورنمنٹ دے ملہ افسر ہیں یا ساڑے حکمران ہیں او گریبان اکھاتی جا رہے ہیں کونی جو رہے ہیں نکے نکے بچے نے دھکے کھا رہے ہیں اور کیا کرے ہیں کچھ شاکونی کہوں نے کچھ تنخواہ مل دی ہو عوام دے پیسے نہ مل دی ہے ساہب زیر کہا لیا جی ساڑے بات دے تھے ساری دنیا چور قریب بات دے تھے چور نگر رہی کر دی خدمت ہی کر دیا جی تنخواہ دیں دیا بدلش کام نہیں دیا کام ہی کرتے ہیں سرکاری ملازمین خدمت کر دے پہنے سرکاری ہی کرنی ہی ہوتا ہاتھ دا بیٹھے نکے سی لاغ کے بیٹھے ہیں گارمنٹ دے پہنے انہوں نے ٹینچن ہے نہیں کونی ساتھ پوچھو نکے میرا چھے سو رپیا کے مادل جانے ساتسا رپیا گھر دا گھر چائے اور ساؤ کدر سے لیا یہ بتا ہو اور ساؤ کسے پاس کوئی نہیں دیں دا مسئلہ عام آدمی بات سے عام ماندے حال لے ہو بھئی سلام علیکم سر یہ حالات ہیں کہ ہم پیڑی لگا کے گھڑے ہیں ابھی تلق پاند سور پہ نہیں باتا اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے جس کو ریڈ بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم روٹی پوری کریں یہ فروڈ کھائیں اب سنگاڑا دیکھو یہ سور پہ پاؤ مجھے بتاؤ جس کو ریڈ بتاتے ہیں وہ کھڑتا نہیں ہماری روزی نہیں ہے رات کو کھڑے ہوتے ہیں بچوں کی روزی کرنے کے لیے یہ حکمرانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے بجلی کے بل اتنے آئے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی میرے خود کا میٹر کٹا ہوا ہے میں کھڑوں بچوں کی روزی کے لیے ایسا دن بھی آتا ہے جو ہمیں سو جاتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا میٹر کٹ کے تقریبا ہو گیا پندرہ دن ہو گیا کتنا بلدہ اگران نو ہزار آٹھ سو اب کیا ایک ماہ گا نو ہزار آٹھ سو ایک پنکھا ہے ایک کیانا میں ٹی وی ہے بس کافی مشکل اب لائٹ نہیں ہوتی ہوگی لائٹ نہیں ہے بچے گرمی میں سو رہے ہیں میں محنت کر کے کر رہے ہیں آگے مہنگائی اتنی ہے کوئی کسٹمر جسے ریڈ بتاتے ہیں وہ گیتا ہے بھائی ہم لیتے ہیں روٹی پوری کر رہے ہیں یہ فروڑ تھے آپ کے نام کیا ہے محمد قاسم محمد قاسم اپنے ہاتھ دیکھائیں کیمرے میں یہ محمد قاسم یہ محنت کا شماعہ صاحب موجود ہیں سارے نو ہزار کا بل انکایا اور یہ بل نہیں ادا کر سکتے میٹر کٹ گیا لیکن پھر بھی وہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کی خوراک کے لیے لیکن حکمران طب کا کماز کماز ایک دن ان جیسا ان لوگوں کی طرح کما کے دیکھ لے محنت کر کے دیکھ لے کہ وہ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا اثر کس طبقے پہ ہوتا ہے کن لوگوں پہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کے خراجات اپنی بنیادی ضروریات جو جینے کے لیے خوراک لازمی ہوتی ہے اس کے بغیر زندگی مشکل ہیں تو وہ اپنی لائف گزارنے کے لیے وہ خوراک کا استعمال کر رہے ہیں وہ اسائش کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں وہ غیر ضروری روٹی بھی نہیں خریدتے کہ زیادہ پیسے لگ جائیں گے اور وہ اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں ہیں تو جی عام آدمی کے حالات ہیں لیکن حکمران طب کے کوئی اس بات کا کہاں آئے ہم ذرا آگے چلتے ہیں اسمائیکم جی یہ حال ہے آپ کے بچلی کل مہنگی کیا ہے ایک رپیہ ستر پیسے پیٹرول سستا کیا تھا ڈالر بھی کچھ کم ہوا کوئی لگتا ہے کہ حالات کوئی بدلیں گے یا پھر ہی کمی پیشنی چلتی رہے گی میرے نکھال کے حالات بدلیں گے مشکل ہے پہلے تو لوگ امید رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے کہ میاں آ جائے گا زدائی صاحب آ جائیں گے وہاں سے خان صاحب آ جائیں وہ خدمت کا نعرہ لگا کے آ رہا ہے کہہ رہے وہ نعرہ ایسے لگاتے ہیں سارے میں بھی خدمت کا نعرہ لگاؤں گا لوٹ کے باہر چلا جاؤں گا ہمارے لوگ اپنی بات پر کیوں نہیں ہے تکائم لیڈر بھی بدل جاتے ہیں دیکھو نا وہ ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے جیسے عوام بیسے حکمران بدلنا ہمیں چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اب جتنی مرضی مہنگی ہو جائے بجلی ہو جائے پیٹرول ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا ہم نے پھر بھی اگر بریانی کہیں فری چلے گی نا تو ہم اس پر ٹوٹ کے پڑیں گے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی کس کاتے میں بانڈ رہا ہے ہم نے نہیں پوچھنا ہم نے کیا پوچھنا ہے نارے بھی لگائیں گے بھائیں گے ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے ہم ذرا بات کریں گے کیا حال ہیں آپ کے سنائیں کیسے چلے رکشا مہاشا اللہ بھائی دے رہا ہے بیتا چل رہا ہے بجلی پھر مہنگی کر دی انہوں نے گیس مہنگی کر دی انہوں نے بڑے پرشان ہو رہے ہیں پہلے بھائی دوزی کر کے چلے جاتے تھے اب بیسے گھر جاتے تھے دو چاہ سو پانسو بچ گزارے ہیں یہ تو بہت کام ہے اس میں تو گزارا مشکل ہو بڑے مشکل ہو رہا ہے بڑے پرشان ہو رہے ہیں پہلے بچوں کی تعلیم کیا سوچتے تھے مستقبل کے بچوں کیا کریں بچوں کیا تھا بچوں کیا تھا کہ سرکاری سکول میں ڈال دی ہے بیس روے فیصہ ان کے وہ بہت دو دو میلے کے کٹھی دینی پڑی تھی یہ آپ نے گفتگو جانی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عام آدمی کے حالات کیا ہیں کن حالات سے گزار رہا ہے بہترین سے کتنی توقع ہے اور وہ سوچ کیا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عام آدمی کتنی مشکل میں ہیں ہم نے جس سے بھی گفتگو کی کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ حالات بدلنے کو ہیں کسی ایک شخص نے ہی کہا کسی ایک شخص کے چہرے پر رونک نہیں دکھائی دی ہر جگہ مایوسی پریشانی دکھائی دی یہ سارے لوگ ہم مارکٹ میں گئے مختلف مارکٹس میں گئے ہم گھنٹہ کا جوک پہ آئے اس کے علاوہ زوری باغ روڈ پہ گئے مختلف جگہوں پر عام آدمی جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی تو لوگ اپنی خراجات جو بنیادی خراجات ہیں وہ مینج کے اس طرح کرنے ہیں وہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں بجلی کا بل لوگوں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کا ہم پورا کرتے ہیں تو اگلے مہینے آ جاتا ہے اگلے مہینے کی بچت کرتے ہیں تو سرکار ٹیکس پر آ دیتی ہے پھر سوچتے ہیں کہ موسم بہتر ہو گیا پنکینیں چلائیں گے تو پھر بجلی اور مہنگی کر دی جاتی ہے کھاتا برابر کیا جا رہا ہے لیکن عامدن روزگار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا آج کے پرگرام سے اپنے میزبان بلال خان یاد جی کو اجازت دیجئے اللہ نے گے بان